السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال صفقہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی فصل پچپن فرشتوں سے دوری اور شیطان کا قرب معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے انسان کا حقیقی دوست انسان کا حقیقی دوست سوچیے کون سب سے بڑا مشفق ناسح نفع رسان اور موجبے یعنی باعث سعادت رفیق اس سے دور بھاگتا ہے اور وہ موکل اور معمور فرشتہ موکل جس کے کام سپرد کیا گیا اور معمور جسے حکم دیا گیا فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لئے مقرر کر رکھا ہے یہ پتا نہ آپ کو قرآن مجید میں آتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے حفاظت کرنے والے فرشتے دور ہو جاتے اور شیطان قریب ہو جاتا ہے جو سب سے بڑا مکار ایار فریبی اور ذر رساں ہیں جس درجے کی معصیت یعنی گناہ اور جس درجے کا گناہ ہوتا ہے اسی قدر محافظ فرشتہ بھاگ جاتا ہے اب دیکھیں کہ جب ایک انسان نوبل ہوتا ہے شریف ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو وہ دوست کس کو بنائے گا اپنے جیسے اور اگر دیکھیں کہ جس کو دوست بنائے وہ بگڑ رہا ہے تو کچھ دن تو سمجھائے گا اور اگر وہ نہیں سمجھے گا تو کیا کرے گا چھوڑ جائے گا پھر انسان روتا رہتا ہے مجھے فلاں بھی چھوڑ گیا مجھے فلاں بھی چھوڑ گیا لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا تو محافظ فرشتہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جو غلط کام کرتے بساوقات تو صرف ایک جھوٹی بات کرنے سے یہ فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے ایک جھوٹ اور باز وقت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بلا ضرورت یہ نہیں میں کہتی ضرورت میں جھوٹ بولنا چاہیے یعنی عادتاً بلا ضرورت جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں صرف ایک ٹور بنانے کے لیے یا ایک چیز کو غلط رنگ میں پیش کرنے کے لیے اور یہ بہت بڑی شامت ہے کتنا بڑا خسارہ ہم کر رہے ہوتے ہیں باز وقت کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا نقصان کر کے اپنے حفاظت والے فرشتے کو دور بھگا کے تو سب سے بڑی برائی جیسے چھوڑنے کی ضرورت ہے جو انسان کی حفاظت کے پردے کاٹ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ چنانچہ بعض آثار میں وارد ہے اِذَا كَذِبَ الْعَبْدُ تَبَعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنَّتْنِ رِيحِهِ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبوس سے موقع فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے ایک میل دور چلا جاتا ہے انسان کے اندر سے ایسی بوڑتی ہے کہ جو اس فرشتے کو پسند نہیں آتی اور وہ اسے چھوڑ جاتا ہے جھوٹ سے یہ موقع فرشتہ اس قدر دور بھاگ جاتا ہے تو اس سے بڑے اور فہش گناہوں سے وہ کس قدر دور بھاگتا ہوگا بعض اسلاف نے کہا کہ مرد مرد سے بدفیلی کرتا ہے ہومس ایکشولز تو زمین چلاتی ہوئی بارگاہ الہی میں فریاد کرتی ہے زمین چلاتی ہوئی بارگاہ الہی میں فریاد کرتی ہے اور فرشتے بھاگے ہوئے بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں اور شکایت پیش کرتے ہیں یعنی جب وہ ہش فیل کرتے ہیں دو مرد یا دو عورتیں بھی کہہ لیجئے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالی سے شکایت کرتے ہیں زمین بھی چلاتی اور وہ گواہی سمیٹ رہی ہوتی ہے بعض اسلاف کا کول ہے کہ صبح ہوتے ہی انسان کے پاس فرشتہ اور شیطان پہنچ جاتے ہیں آپ اٹھتے ہیں نا دونوں آجکے ہوتے ہیں انسان اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتے ہی دعا پڑتا ہے اس کی کبرائی بیان کرتا ہے حمد و سنا کرتا ہے تسبیح و تحلیل کرتا ہے تو یہ فرشتہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس انسان سے اپنا رشتہ قبی کر دیتا ہے سب کو آتی ہے سب اٹھنے کی دعا؟ بچوں بچوں کو بھی سکھا دیجئے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں تو لیزی ٹو ریڈ مو ہی نہیں کھلتا اگر ایسا کبھی ہو تو سوچئے اللہ نے توفیق چھینی ہوئی ہے اور رو کے اپنے لئے دعا کیجئے کیونکہ اگر آپ صرف سو کے اٹھ کے آپ ٹو لیزی ہیں تو آپ کو پتہ موت کا بب کتنا سخت ہوتا ہے اس وہ کلمہ کیسے یاد رہے گا اس وہ کیسے کلمہ پڑھیں گے اس وہ کیسے اللہ کا ذکر کریں گے اگر آج اپنی سوستی دور نہ کی تو جب انسان اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ شیطان کو دور بھگاتا ہے اور انسان سے اپنے رشتہ قوی کر دیتا ہے اس نے اگر کچھ گناہ کیا تو یہ فرشتہ چلا اٹھتا ہے اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور شیطان انسان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے یعنی اب ذکر کیا اچھے کام کی فرشتہ ساتھ ساتھ ہے جو ہی غلط کام کیا فرشتہ چلا گیا شیطان واقع مسلط ہو گیا مثلا صبح صبح کیا غلط کام ہو سکتا ہے کسی کی فون کا علا دی اب کیا شروع ہو گیا مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنی صبحرے فون کرتے کیسے ہیں ان کو اللہ یاد نہیں کہ بندے یاد آ جاتے ہیں کس قطر غلط بات ہے نا اٹھتے ہی کس کی یاد ہونی چاہیے اور اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو اللہ سے دعا مانگے نہ کہ صبحرے سے بڑھے بندوں کو فون کرنے شروع کر دیں نہ خود یک سوئی سے عبادت کرتے نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے عموماً بندوں کی باتوں میں کیا ہوتا ہے کوئی مبالغہ رائی کو لغ کوئی جھوٹی بات کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی نتیجہ کیا ہوتا ہے اب وہ رحمت کا فرشتہ تو چلا گیا اب یہ شیطان غالب ہے اب وہ ساتھ ہے اچھا اس سے ایسا ذہن بکھرتا ہے بعض اوقات کہ انسان کے باقی پلاننگ بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے وہ جو آپ نے پلاننگ کرنی تھی وہ فضول گفتگو سنکے وہ موڈ آف ہو گیا آپ کا وہ بھی رہ گئی اب سارا دن آپ کا کہاں سے گدرے گا اچھا جب آپ نے پلان ہی نہیں کیا دن تو کیا ہوگا بہت مشکل ہے فرشتہ انسان کا مقرب ہو جائے تو پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے یہی اس پر غالب رہتا ہے پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ فرشتہ اس کی زندگی میں اور موت کے وقت آخرت میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے یعنی اگر آپ اچھے کام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے پھر اس عقیدے پر جمع رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے نہ تو اندیشہ کرو اور نہ رنج اور بحشت جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اب اس کی خوشخبری لو دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں یہ مدد کس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں جھوٹ سے بچتے ہیں چغلی سے بچتے ہیں غیبت سے بچتے ہیں دھوکے سے بچتے ہیں تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے دوست ہوں پرشتے دوست ہوں مددگار ہوں تو پھر ایک گھنٹے کو اللہ کی اطاعت کے پروگراموں میں گزاریے اسی کا پلان کیجئے اور اس کے مطابق چلیے اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کے کوئی غلط کام ہو گئے اور پھر سوچئے کیوں ہوئے کیا وجہ ہوئی جب تک سبب نہیں معلوم کریں گے آپ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے آئندہ وہ پھر آپ پر مسلط ہوگا فرشتہ انسان کا رفیق اور دوست بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا ناسے سب سے بڑا نفرہ سانس سب سے بڑا صالح اس کا رفیق اور دوست بن گیا یہ فرشتہ اسے ثابت قدم رکھے گا اسے امدہ علم سکھائے گا یعنی دل میں الکا کرتا رہے گا اس کے قلب کو قوی اور مضبوط بنائے گا اور ہر حال میں اس کی امداد اور تائید کرے گا بعض وقت آپ نے دیکھو گے لوگ کنفیوز رہتے ہیں یہ کریں یا نہ کریں یہ کریں کہ وہ کریں کوئی ڈسیاں نہیں لے پاتے کیوں اس لیے کہ وہ ایسی تائید سے محروم ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو فرشتے مددگار ہوتے ہیں وہ اس کے دل میں کیسے خیالات ڈالتے ہیں یعنی بہترین نصیحتیں بہترین باتیں ڈالتے ہیں ایسا کر لو ایسا کر لو اندر سے مشورے آتے رہتے ہیں اور اگر انسان ایار ہوتا ہے فریبی ہوتا ہے دوسروں کا خیرخان ہی ہوتا تو پھر اس کے اندر سے کیا اٹھتا رہتا ہے اس کو یہاں سے کٹو اس کو وہاں سے کٹو اس کو یہ نقصان دو اس کو فلان طریقے سے وہ الٹی باتیں سکھاتا ہے یعنی شیطان ہوتا ہے نا وہ جو اس کو الٹی باتیں سکھاتا ہے اور پھر انسان پھر وہ وہی کرنے لگتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے سارا رخی تبدیل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فرشتہ پھر انسان کا دوست بن جاتا اور ہر حال میں اس کی امداد اور تائید کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ ہے استقامت اے پیغمبر وہ وقت تھا کہ تمہارا پربردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو تم ان کے قدم جمائے رکھو ہم عام طور پر شکایت کرتے ہیں ہمارے اندر استقامت نہیں مضبوطی نہیں ہم ارادہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں پھر ایک دن یہ کرتے ہیں پھر اگلے دن وہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مخلص ہمدرد دوست نہیں فرشتے ہمارے ساتھی نہیں اگر وہ ہوتے تو ہر حال میں جم جاتے جیسے صحابہ دشمن کو سامنے پا کے بھی جمع ہوئے تھے اور ہم چھوٹی سے رکاوٹ آتے ہیں تمہارے قدم اکھڑنے لگتے ہیں کس قدر یہ چیز ہے ہمارے ساتھ کوئی منصوبہ پورا ہوتا ہی نہیں یہ کوئی قدم جمع ہی نہیں ارادہ جو نہیں مضبوط حالت نظام میں یہی فرشتہ اسے کہے گا لا تخف و لا تحزن و ابشر باللذی سرک خاف نہ کر غم نہ کر جو تمہیں خوش رکھے ایسی خوش خبری میں تمہیں دیتا ہوں اور پھر یہ فرشتہ اسے قول ثابت پر ثابت قدم رکھے گا دنیا میں موت کے وقت اور قبر میں منکر نقیر کے سوال اور جواب کے وقت بھی اگر دنیا میں کنفیوجن ہے تو قبر میں جا کے وہ دور نہیں ہوگی یہیں دور کرنی ہوگی پس اس فرشتے کی صحبت اور دوستی سے بہتر کوئی دوستی نہیں یہ فرشتہ اس کا ایسا رفیق اور دوست ہوگا کہ بیداری اور نیند میں زندگی میں اور موت کے وقت بھی قبر میں اور قبر کی وحشت کے وقت بھی اس کا مونس ہوگا غمخار ہوگا خلوت تنہائی اور جلوت سب کے سامنے ہونا خلوت اور جلوت کا ساتھی ہوگا رازدارانہ عمر میں بھی رازدار ہوگا اس کی جانب سے اس کے دشمن سے جنگ کرے گا دشمن سے مدافعت کرے گا اس کی اعانت کرے گا خیر و فلاہ کے وعدے کرے گا اور اس کی بشارتیں سنائے گا تصدیق حق کے لئے اسے عمادہ کرتا رہے گا ایک روایت میں مرفوعا اور موقوفا دونوں طرح ہی مروی ہے مرفوعا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خال ہے اور موقوف یعنی صحابی سے للملک بقلب ابن آدم لمتا وللشیطان لمتا فلمت الملک اعاد بالخیر وتصدیق بالوعد وللمت الشیطان اعاد بالشر وتکذیب بالحق ترمزی آدمی کے قلب میں یعنی دل میں فرشتے کا خطرہ بھی ہوتا اور شیطان کا بھی فرشتے کا خطرہ خیر و فلاح کا وعدہ اور وعدے کی تصدیق ہے اور شیطان کا خطرہ شر کا وعدہ اور حق کی تکذیب یہ خطرہ جانا ہے یعنی خیال ڈالنا سے مراد ہے کسی بندے کو جب اس فرشتے کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی زبان بن جاتا ہے وہ بندے کی زبان سے سچی باتیں کہلواتا ہے اور قول سادت کا اسے القاہ کرتا ہے فرشتہ الگ ہو جائے تو اس سے شیطان قریب ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے جھوٹ اور مکرو فریب کی باتیں فہش کلامی اور یاوہ گوئی کراتا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا فرشتہ آپ کے ساتھ اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں لازمان آپ سمجھئے کہ اس وقت پھر شیطان ہی کے کنٹرول میں ہیں آپ یہ عمر اس قدر واضح ہے کہ ہر دیکھنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ فرشتے کی زبان سے بات کر رہا ہے یا شیطان کی زبان سے یہی حقیقت اس حدیث میں مروی ہے اب انسان جب غصے میں بول رہا ہوتا ہے چیخ چلا رہا ہوتا ہے فرشتہ بول رہا ہوتا ہے اس کے اندر کون بول رہا ہوتا ہے شیطان لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے انہ السکینہ تنتقو علا لسان عمر رضی اللہ عنہ مسلمت احمد عمر کی زبان سے سکینہ کا نطق ہوتا ہے یعنی ان کی باتوں کے اندر ایک سکون ہوتا ہے یعنی اگرچہ وہ کتنے انرجیٹک تھے اور یعنی بعضوں کا سخت بات بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود فرم بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان فیوریس ہو اور غصے میں بولے سکون سے بات کرے جو دوسروں کو بھی سمجھ آئے اپنے اصول سے نہ ہٹے لیکن آرام سے بات کرے سلف سالح کسی سالح اور نیک آدمی کے موز سے اچھے کلمات سنتے تو کہا کرتے تھے تیری زبان سے یہ باتیں فرشتہ کہلوا رہا ہے اچھے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ خیرخواہی سے کوئی اچھی بات کرنے لگتے ہیں تو آپ کو وہ باتیں آ جاتی ہیں جو پہلے سے آپ نے سوچی نہیں ہوتی جن لوگوں نے کبھی درس دیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت وہ گھر سے تیاری کچھ کر کے جاتا ہے اور وہاں سے کچھ اور باتیں زبان سے نکلنے لگتی ہیں وہ کون نکلواتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ ایسا فرشتہ ساتھ ہوتا اور بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہنا کچھ چاہتا ہے اور آپ کی زبان سے نکلتا ہی نہیں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں بولنے میں تو اس وقت سوچا کریں کہاں غلطی کی کونسا گناہ کیا اور کسرہ سے استغفار پڑھیں برے کلمات سنتے تو کہتے یہ کلمات تجھے شیطان القا کر رہا ہے یہ فرشتہ بندے کے قلب پر حق کا القا کرتا ہے اور زبان پر بھی شیطان قلب پر باطل کا القا کرتا ہے اور زبان پر بھی معاصی بندے کو اس دوست سے محروم کر دیتے ہیں جس کے قرب اور موالات سے اس کی سعادت وابستہ ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان اچھے دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے ہاں وہ فرشتے ہو یا انسان اور اس دشمن سے جوڑ دیتے ہیں جس سے اس کی شقاوت یعنی بدبختی ہلاکت اور تباہی وابستہ ہے فرشتے کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی جانب سے اس کے دشمنوں سے اس کی مدافعت کرتا ہے جاہل احمق اس پر حملہ کرتا ہے یا اسے گالی گلوچ دیتا ہے تو یہ فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے اور اسے دفع کرتا ہے واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دو آدمی کچھ مخاسمت یعنی جھگڑا کر رہے تھے ان میں سے ایک اپنے مخاسم یعنی مخالف کو گالی گلوچ کر رہا تھا دوسرا خاموش تھا لیکن بعد میں اس نے بھی اپنے دشمن کو کچھ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کی کچھ باتوں کی تردید کی ہے میں نے تو صرف اپنا دفاع کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا آپ کیوں اٹھ کر دوسری طرف تشریف لے گئے آپ نے فرمایا تمہاری جانب سے فرشتہ مدافعت کر رہا تھا یعنی جب تم نے جواب نہیں دیا اپنے خلاف باتوں کا تو فرشتہ جواب دے رہا تھا جب تم نے اس کی تردید کی تو شیطان دوڑ آیا اس لئے میں وہاں نہیں بیٹھ سکا آپ دیکھئے کہ اتنی صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جب تک ہم جواب نہ دے چکے ہمیں چین آتا ہی نہیں بندہ جب اپنے کسی مسلم بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو یہ فرشتہ آمین کہتا ہے لیکن بہت سے دل اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کے لئے دعا بھی نہیں کرتے اور تو کیا دیں گے کچھ اور یہ بھی کہ اللہ جتنا اسے دے اتنا تجھے بھی عطا کرے بندہ صورت فاتح پڑھ کر آمین کہتا ہے تو یہ فرشتہ بھی آمین کہتا ہے کوئی موحد مومن کتاب اللہ کتاب الرسول کا پیرو یعنی فالور اتفاقاً گناہ میں مبتلا ہو جائے تو حاملین عرش اور مقرب فرشتے اس کے حق میں دعا مغفرت کرتے ہیں مومن بندہ سوتا ہے تو فرشتہ اس کے کپڑوں اور لباس سے چمٹا رات گزارتا ہے غرض مومن بندے کا فرشتہ دشمن سے اس کی مدافعت کرتا ہے دشمن کے حملے کو روکتا ہے نیک اور اچھا بتاتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے اس میں شجاعت اور حمد پیدا کرتا ہے پھر کیا بندے کے لئے یہ سزاوار ہے کہ اپنے ایسے ہمدرد رفیق اور مونس پڑوسی کو بھول بیٹھے یعنی کون فرشتہ اسے تکلیف اور عضا پہنچائیں اور اس کے نیک وعدوں کی ناقدری کریں یہ فرشتہ اس کا مہمان اور رفیق ہے انسان انسان کا مہمان ہوتا ہے تو اس کا اکرام اور مہمان نوازی کی جاتی ہے ہمسائے کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے مہمان کا اکرام اور ہمسائے کے ساتھ احسان لوازم ایمان میں سے ہے پھر اس شریف مہمان اور غمخار ہمسائے کے اکرام و احترام کے متعلق فرض کیا ہونا چاہیے کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے فرشتے کے ساتھ کیا سلوک کریں اسے گھر سے نکالتے رہے جاؤ جاؤ میں اب ذرا غلط کام کرلوں بندہ اطاعت اور عبادت سے جس طرح اس فرشتے کا اکرام کرتا ہے اور فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے اسی طرح بندہ معاسی ظلم جور اور فواہش کرتے کاب کرتا اور فرشتے کوئی اضافہ پہنچاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے حق میں بددعا کرتا ہے چنانچہ بعض صحابہ کا قول ہے انما اکم ملا یفارقکم فستحیو منہم واکرموہم یہ جو اکرام کی باتیں انہوں نے منگھڑت نہیں کی حدیث میں آتی ہے تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے تم ان سے حیاء کرو اور ان کا اکرام یعنی عزت کرو یعنی حرام کام غلط کام نہ کرو بتاؤ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی لہیم لہیم کون ہوتا ہے کمینہ اور منحوس ہوگا جو ایسے کریم واجب التقریم قادر کی شرم نہ رکھے واجب التقریم نے جس کا احترام لازم ہے اس کی شرم نہ رکھے اور اس کی توقیر نہ کرے اس معنی کی طرف قرآن حکیم میں بھی ارشاد موجود ہے کون کہہ رہا ہے سچی بات ہے الینفتار دس سے بارہ اور تم پر چوکی دار یعنی کرام ان کاتبین فرشتے تائینات کر رکھے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو انہیں معلوم رہتا ہے یعنی معزز فرشتے ہیں ان کا احترام کرو یعنی ان محافظین کا اکرام کرو ان کی شرم رکھو ان کی تعظیم کرو اور ان کی عظمت کو پہچانو تم سے ایسی باتیں سرزد نہ ہو کہ تم جیسے انسان بھی انہیں دیکھنا گوارہ نہ کریں فرشتوں کو ایسی باتیں تکلیف دیتی ہیں جن سے انسان کو تکلیف ہوتی آپ نے دیکھو گے لوگوں نے جب وہ غلط کام کرنا تو دوسرے سے چھپ جاتے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ الگ نہیں ہو رہا اور تم اسے زبردستی الگ کر رہے دور کر رہے اپنے سے فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ انسان ہی اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں تو پھر کیا ملائقہ اکرام کاتبین اعمال کو تکلیف نہ پہنچ دی ہوگی جبکہ وہ معاصی اور گناہوں سے بلکل پاک اور صاف ہوا کرتے ہیں واللہ المستعان اگر کوئی کام ہم ماں باپ کے سامنے نہیں کرتے بہن بھائیوں کے سامنے نہیں کرتے دوستوں کے سامنے نہیں کرتے کسی نیک انسان کے سامنے نہیں کرتے تو کیا خیال ہے اس فرشتے کا کہ جس کو ہم پاس ہی نہیں آنے دیتے پر اس کے سامنے کیسے کر لیتے ہیں ہم سب کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی بات ہے ہوم برگ پھر کیا ہوگا کیا کریں گے آپ ہاں اپنا پلینر بنائیں گے اور مجھے بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا 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 فائدہ ہوا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اور مشکلات کیا آئیں تاکہ ہم ان کا سلوشن ڈونڈے جو کر لیں گے وہ فائدہ میں رہیں گے جو نہیں کریں گے وہ اپنا ہی نقصان کریں گے کسی اور کا نہیں سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانه وبرکاتہ سبحانه yaptہ سبحانه پہ reév令 موسیقی